السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے کرراچی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی خوشخبری کرراچی بورڈ آف انٹرمیڈٹ ایڈوکیشن نے اسٹوڈنٹس کی مشکلات حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدب اٹھا دیا ہے دوستو کرراچی بورڈ آف انٹرمیڈٹ ایڈوکیشن نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن مطارف کرا دی ہے جس کے اندر آپ تمام ہی ریزلٹس دیکھ پائیں گے کرراچی بورڈ آف انٹرمیڈٹ ایڈوکیشن کے تمام ہی لیٹسٹ نیوز بورڈ آف انٹرمیڈٹ ایڈوکیشن کی جانب سے تمام ہی ایڈوکیشنل انٹرمیڈٹ بورڈ آف ایڈوکیشن کے فارمز تمام ہی ایکزیمز سینٹرز آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر دکھائی دیں گے اگزامینیشن اگزامینیشن کب ہو رہا ہے اور کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اگزامینیشن ڈیٹ شیٹس بھی آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر ملیں گی اس کے علاوہ ایفیلیٹڈ کالیجز کی لسٹ بھی آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر ملے گی اس کے علاوہ بورڈ جو بھی موڈل پیپر جاری کرے گا وہ بھی آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر ملے گا اس کے علاوہ انٹرمیڈڈ بورڈ آف ایڈوکیشن کراچی آپ کو کن گروپس کے اندر ایڈمیشن دیتا ہے ان سارے گروپس کی جو ہے وہ تمام ہی ڈیٹیلز بھی اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ بورڈ کے تمام ہی کانٹیکٹ نمبرز اور ان کے ای میلز اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں اور بورڈ کے حوالے سے تمام ہی ایڈریس کنفرم ایڈریس اور اس کے علاوہ بورڈ کی بہت ساری معلومات اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اپلیکیشن کو آپ نے کس طرح سے انسٹال کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح سے اس اپلیکیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوگیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن آپ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کے اندر پلی سٹور کے اندر آجائیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ میں لکھنا ہوگا بی آئی بی آئی ای کے آپ نے لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کر دینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ سرچ آپ جیسے ہی کریں گے تو یہ بی آئی ای کے اوفیشل اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ یہاں پہ پہلے تو ڈاؤنلوڈ ہوگی پھر اس کے بعد انسٹال ہونا شروع ہوگی ہماری یہ اپلیکیشن دوستو ہماری یہ اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے اب آپ اس کے اوپر اوپن کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو اس اپلیکیشن کا انٹرفیس آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا اس طرح سے آپ دیکھ پائیں گے اس کا اپلیکیشن کا انٹرفیس آپ کے سامنے موجود ہے تو دوستو اس اپلیکیشن کے اوپر سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانا لازمی ہوگا اس کے بغیر یہ اپلیکیشن آگے نہیں چل پائے گی تو دوستو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ان لوگ ان آپ جب کر پائیں گے جب آپ پہلے اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنانے کے لئے دوستو یہاں پہ آپ نے سائن اپ پہ اوپر کلک کرنا پڑے گا سائن اپ کا مطلب یعنی اکاؤنٹ آپ بنائیں اس کے اوپر تو یہاں پہ سائن اپ کے اوپر آپ آگئے اس کے بعد یہاں پہ اپنے موبائل نمبر آپ نے دینا ہوگا کوئی بھی یہاں پہ اپنا موبائل نمبر جو بھی آپ کا ہو یہاں پہ آپ نے دے دینا ہے میں یہاں پہ ایسے ہی کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا کوئی بھی پاسورڈ چھے کریکٹر کا آپ نے پاسورڈ یہاں پہ لازمی طور پر یہاں پہ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل دینی ہے کوئی بھی کنفرمڈ ای میل آپ نے یہاں پہ دینی ہوگی اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پہ ایمیل لکھیں گے دوستو مثال کے طور پر جو بھی ایمیل ہو آپ کی یہ تینوں چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہوگا اب سائن اپ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس نیچے جو لکھا ہوا آ رہا ہے نیچے لکھا ہوا آئے گا کہ کنفرمڈ ایمیل ایڈریس ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے جو بھی ایمیل آپ نے دیا ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہوگا اس کو کنفرم کرنا ہوگا اکاؤنٹ کو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کے پاس ایمیل آئے گا اس طرح کا ایمیل آپ کے پاس ایمیل کے اوپر بورڈ آف انٹرمیڈ ایڈیوکیشن کا آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ نے یہاں پہ کنفرم ایمیل کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد اس اپلیکیشن کے اندر آپ نے جانا ہوگا اسی اپلیکشن کے اندر جانا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لاؤگین سیلیکٹ کرنا ہوگا اب لاؤگین کے اندر جو آپ نے موبائل نمبر دیا تھا وہ اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ دینا ہے جو کہ آپ نے چھے کریکٹر کا اپنے پاسورڈ رکھا تھا وہ رکھے آپ نے کلک کرنا ہے لاؤگین کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو اس طرح کا اس اپلیکشن کا آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ نے آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ مختلف آپشنز جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھے یہ آپ کے پاس موجود ہیں جو بھی آپ یہاں پہ چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کل آنے والا ہے پری میڈیکل کا وہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ریزلٹ کے اندر آنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے گروپ سیلیکٹ کرنا ہوگا پری میڈیکل یا جو بھی آپ کا گروپ ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایئر سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ کون سے ایئر کا آپ کے پاس ریزلٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اپنا انٹر میڈیٹ کا یعنی انٹر کا آپ نے رول نمبر دینا ہوگا اس کے بعد جو بھی آپ کا ہو وہ آپ نے دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے میٹرک کا بھی رول نمبر دینا ہوگا اس کے بعد آپ سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے موجود ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوٹ فاؤنڈ ریکارڈ یعنی میں نے رول نمبر غلط دالیں اس کے بعد دوستو دوسری بھی سرویسز ہیں جیسے کہ نیوز سرکیولر یعنی یہ جو جتنے بھی بورڈ کے لیٹسٹ نیوز ہوں گی وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ آل فارمز یعنی بورڈ کی طرف سے جتنے بھی فارمز ہوں گے چاہے وہ سرٹیفیکٹ نکلوانے کے جہاں کوئی بھی انرولمنٹ فارم وغیرہ سارے ہی آپ کے پاس جو فارمز ہوں گے وہ یہاں پہ ملیں گے آپ کو اس کے علاوہ اگزامس سینٹرز یعنی بورڈ کے جو سینٹرز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لسٹ مل رہی ہے اس کے بعد ان کے ایڈریس بھی اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ گوگل میپس کے اندر آپ کو بالکل اگزیکٹلی ایڈریس بتائے گا جو کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضغوت نہیں پڑے گی اور آپ اس ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں کہ اگزامینیشن یعنی اگزامینیشن کے اندر جو بھی امپورٹن چیزیں ہیں وہ آپ کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیڈ شیٹس جس کے اگزیم سونگے وہاں پہ آپ جو ہے وہ جس کے بھی اگزامین سونے والے ہوں گے جہاں پہ آپ اس کی ڈیڈ شیٹس جو ہے وہ دیکھ پائیں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ افیلیٹڈ کالیجز یعنی اس پورٹ سے جو ہے وہ ریکینائزڈ کالیجز کالیجز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے کالیجز ہیں جو کہ افیلیٹڈ ہیں آپ کے پاس بورڈ کے ساتھ اس کے بعد دوستو یہاں پہ موڈل پیپر یعنی جو بھی بورڈ جو ہے وہ نیا موڈل پیپر یعنی کسی بھی پیپر کا پیٹرن چینج کرے گا اس کے لیے موڈل پیپر انناؤنس کرے گا تو یہاں پہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ فیکلٹیز یعنی بورڈ آپ کو کون کون سے گروپس کے اندر ایڈمیشن پروائیڈ کرتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس پری میڈیکل پری انجینئرنگ وغیرہ سارے گروپس آپ کے پاس یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں میپ یعنی بورڈ کا ایڈریس آپ اگزیکلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کونٹیکٹ بورڈ کے سارے آپ کو جو ہے وہ فون نمبر ای میل وغیرہ آپ کو سارے یہاں پہ دیکھنے کے مل رہے ہیں آپ کی پروپلمز وغیرہ حل کرنے کے لئے آپ کو اگر کوئی بھی کنفیجن ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں مینیو ہے اس کے بعد ہوم ہے چیئرمن ہے اس کے بعد سیکریٹری ہے کنٹرولر ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کا چیئرمن آپ کا کون ہے ابھی جو ہے وہ آپ کے پاس پروفیسر انام احمد ہے اس کے بعد چیئرمن کا میسج ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیکریٹری سیکریٹری کون ہے یہاں پہ زرینہ اس کے بعد ہیں یہاں پہ آپ کنٹرولر دیکھ سکتے ہیں کنٹرولر ایگزائمنیشن اس کے بعد شجاعت حاشمی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اور بھی معلومہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے میمبرز کون کون سے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بورڈ کے میمبرز اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کے علاوہ اگر آپ یہ اپلیکیشن لوگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آؤٹ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آؤٹ کے اوپر آپ جیسے کیلئے کریں گے تو دوبارہ آپ کی اپلیکیشن اس طرح سے ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ دوبارہ لوگ ان کر کے آپ جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے اندر ان ہو جائیں گے تو دوستو آج آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر بتانا تھا ساری چیزیں کے کس طرح سے آپ نے یوز کرنی کس طرح سے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ جانکاری آپ نے جاننی ہے ساری اس اپلیکیشن کے حوالے سے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی کنفیجن یا پرابلم یا کوئی اس اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہوئے کوئی بھی مشکل پیشاری ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے انٹرمیڈیٹ کے جو بھی گیارویں بارویں کلاس کے کراچی بورڈ کے جو بھی آپ کے لنک کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لازمی طور پر شیئر کریں ان کو بتائیں کہ یہ اپلیکیشن انسٹال کرنے آپ کو بڑی آسانی ہوگی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے ووٹسپ پر لازمی طور پر شیئر کریں اپنے فیس بک پر ضرور شیئر کریں اگر اس ویڈیو سے اگر کسی بھی اسٹوڈنٹس کا بھلا ہوگا جتنے بھی اسٹوڈنٹس کا بھلا ہوگا مجھے اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی اور میری محنت جو ہے وہ رائیان نہیں جائے گی اور مجھے بہت خوشی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ باد